موسیقی دنیا کی ماہر لکھاریوں اور مورخین نے ایسی ایسی اقل مندانہ اور درو اندیش وادشاہوں کا ذکر کیا جن کا ذکر کرتے وقت اہو لکھاری بھی قلم پکڑ کر سوچنے میں لگ جاتے ہیں کہ آخر ان کو اتنی ذہانت اور اقل مندی اللہ نے کیسے عطا کی کوئی انسان اتنی مشکلات کی بوجود کیسی اتنا سب کچھ سوچ لیتا ہے اور دنیا کے تاریخ میں بہت سارے ایسی سلطان بادشاہ امیر اور وزیر گزرے ہیں جن کو چھنگ لکھاریوں نے اپنی قلم کی زینت بنا لیا لیکن دنیا کا واحد سلطان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی تھا جس کو نہ صرف مسلمان مورخین نے اپنی قلم کی زینت بنایا بلکہ بہت سارے غیر مسلم لکھاریوں نے بھی اپنی قلم کی طاقت سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی کی قلمندی اور زہانت کو بیان کرنے سے نہ رکھ سکی ایک چینی مورخ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی کی قلمندی کا ایک دلچسپ منفرد اور زہانت اموز واقعہ بیان کرتے ہیں جس کو سن کر بڑے بڑے امیر وزیر بھی سلطان کی بات سر پکڑ کر بیٹھ جاتی تھی کہ آخر سلطان بڑے بڑے مشکلات میں بڑے بڑے جنگوں میں حتیٰ کی موت کو اتنا قریب دیکھ کر کیسی اقلمندی سے پیسہ لاح کر لیتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی نے نوے سال بیت المقدس دشمنوں کے پاس رہنے کے بعد بھی پتھا کر لیا حتیٰ کی اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی کے پاس زیادہ تعداد میں لشکر بھی موجود نہیں تھا دوستو یہ دنیا کے تاریخ میں چلتا آ رہا ہے کہ جب کوئی مجاہدی اسلام کے خاطر لڑنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے پاس کافروں کی نسبت بہت کم تعداد میں سپائی موجود ہوتے ہیں اور یہی ہماری پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور یہ معمول ہے کہ جہاں بھی جنگ ہوتے ہیں کافروں کے تعداد زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہ صرف مسلمان ہی جانتا ہے کہ مسلمان تلوار سے نہیں بلکہ اپنی ایمان کے طاقت سے لڑتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی زندگی میں شکست کا سامنا نہیں کیا جب تک ان کی ایمان مضبوط رہی یہ ہوا کہ ایک دپا سلطان صلاح الدین آیوبی سے ایک پڑوسی بادشاہ ملنے کے لیے آیا سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ نے معمول کی طرح اس بادشاہ کا بھی مہمانوں کی طرح خیری مقدم کیا پرجوش استقوال کیا اور میز بانی کا حق ادا کیا سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ اپنی نشست پر بیٹی ہوئی تھی اور ساتھ میں لگی نشست پر بادشاہ موجود تھا باتو ہی باتو میں بادشاہ نے سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ کو کہا حضور آپ سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور جیسی کی میں آپ کی بارے میں سنتا تھا جانتا تھا آپ اس سے بھی ذہین اقل مند اور با اخلاق انسان ہے لیکن راستے میں میں نے آپ کو ایک بازار میں دیکھا جہاں آپ اپنی ہی تاجیروں کے ساتھ بتسلوکی سے بات کر رہی تھی آخر اس کی کیا وجہ تھی یہ سن کر سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ بڑا چھونک گیا اور کہا بات چاہ تم کیا کہہ رہی ہو میں تو کئی دن اسے محل کے باہر نہیں نکلا اور تم کہہ رہی ہو کہ میں پلاہ بازار میں تاجیروں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آ رہا تھا اس بات چاہ نے کہا سلطان موظم میرے آنکھ کے دوکا نہیں کاسکتی میں نے خود آپ کو آنکھوں سے ہی وہاں دیکھا تھا انتنی میں آپ کے ساتھ بیٹی وزیر بھی بڑے حیران ہوئی کیونکہ اہو بھی جانتے تھے کہ سلطان کئی دنوں سے محل کے اندر موجود ہے تو پھر اس بازار میں اہو سلطان صلاح الدین آیوبی کی جگہ کون تھا لیکن سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ سمجھ چکا تھا کہ اب دشمن کوئی اور چال چل رہا ہے تو اتنی میں علی بنی سوپیان نے سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ کی کان میں سرگوشی کرتی ہوئی کہا حضور آپ کیا سوچ رہے ہیں تو سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ نے علی بنی سوپیان کو کہا کہ اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ دشمن نے ایک اور چال چلی ہے اس دنیا میں ہر انسان کے ساتھ ہمشکل انسان ہوتے ہیں اور دشمن کی قسمت اچھی ہے کہ اس کو میرا ہمشکل مل گیا دشمن نے میرے ہمشکل کو میرے ریا کے سامنے مجھے پاسپاہ کرنے کے لئے بیج دیا ہے اور یہ صرف اس وازار میں نہیں ہوا ہوگا بلکہ بہت سارے جگہوں پر ایسا ہوا ہوگا اور دشمن چاہتا ہے کہ میں اپنی ریا کے نظروں میں بلکل گر جاؤ پھر سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ کتابوں کی مطابق ہر انسان کی اس دنیا میں ساتھ ہمشکل انسان ہوتے ہیں اور لگتا ہے کہ دشمن کے ہاتھ میں میرا اہم شکل آ گیا جو اس کو میرے خلاف استعمال کر رہا ہے اور اس کو اس طرح استعمال کرے گا کہ ہر جگہ اہو میرے بیس میں اس انسان کو بیچ کر میرے نہ صرف کردار کو اچھا لگے گا بلکہ میرے اخلاق اور میرے رتبے کو بھی خاک میں ملانے کی کوشش کرے گا اور اگر ہم نے ان کو نہ رکا تو ہمارے ریا کے ساتھ ساتھ ہمارے پوجھ بھی بہت افسردہ ہو جائے گی کیونکہ اہو تو یہی سمجھے گی کہ یہ تو حقیقت میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہے یہ سن کر علی بن سوفیان نے کہا حضور آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس وازار میں آپ نہیں تھی بلکہ آپ کا ہمشکل کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بن کر تمام لوگوں کے سامنے آپ کی بدنامے کر رہا تھا اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی نے علی بن سوفیان کو کہا کہ اپنے ماہر سفاہی اور جاسوس بیجو اور جہاں بھی اس ہمشکل آدمی کو دیکھو اسے پکل کر پورن میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کی پیچھی چھپی دشمن تک پہنچ سکو علی بن سوفیان نے پوری طور پر اپنے سفاہی اور ماہر جاسوس روانہ کر دی اور ان کو حکم دیاہا کی جہاں بھی اہو آدمی جو سلطان کی بیس میں موجود ہو اس کو پورن پکڑ کر ہمارے پاس لاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ یہ سلطان کی بیس میں چھپا غدار ہے وقت گزرتا رہا ایک دن محل میں سلطان صلاح الدین ایوبی بیٹا ہوا تھا کہ اہو باچاس سیر و تفریح کر کے دربار میں لوٹا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ نے توڑی سی مایوس نظر آئی کیونکہ اہو ہم شکل ابھی تک نہیں پکڑا گیا تھا تو اس بادشاہ نے کہا حضور آپ نے اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات دیکھی بہت سارے جنگیں لڑی لیکن ایک جنگ جس کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی خطرہ خواہ جواب نہیں ملا سلطان نے کہا کونسی جنگ تو اس نے کہا سلطان موزم پلاہ جنگ جس میں آپ نے اپنے چند سپائیوں کے سامنے دشمن کے ہزاروں سپائیوں کو ڈیر کر دیا تھا نہیں ہی آپ ہی پاس تیر انداز موجود تھی نہیں کوئی زیادہ تعداد میں سپائی پھر آپ نے اس جنگ میں کیسے پتہ حاصل کی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی نے کہا کہ اگر آپ میرے مہمان نہ ہوتے تو اس جنگ کے راز کے بارے میں میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا صرف تم ہی بتا رہا ہوں سلطان نے کہا جنگ سے ایک دن پہلے مجھے معلوم ہوا کہ دشمن کے سپائی ہزاروں کے تعداد میں ہے لیکن میرے پاس سپائی سنکڑوں میں تھی اور مجھے اپنی شکست نظر آ رہی تھی میں جانتا تھا کہ میری سپائیوں کا ایمان مضبوط ہے لیکن تعداد بہت کم ہونے کے وجہ سے ہمیں شکست کا سامنا کرنا ہوگا اتنی میں میں نے اپنی اپنی سپائیوں کو حکم دیا کہ تم اپنی تلواروں کے ہر طرف کانچ کی ٹکڑے لگا دو اور جنگ کے لئے تیاریاں شروع کر دو سپائیوں نے ایسا ہی کیا اور جب جنگ کا وقت ہوا تو میں نے اپنی سپائیوں کو کہا کہ تم سورج کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی تلوار چھلانا جب جنگ شروع ہوئی تو ہم نے ویسا ہی کیا اور جیسے ہی سپائیوں نے اپنی تلواریں نکالی تو سورج سے نکلنے والی شائعی جب تلواروں پر لگے ہوئی کانچ کی ٹکڑوں پر کرائی تو کانچ کی ٹکڑوں سے تیز روشنی نکلنے لگے اور اس روشنی نے ان سپائیوں کو اندہ کر دیا جس کے وجہ سے اہو سپائی بغیر کسی مضاحمت کی ہماری سپائیوں کی تلوار سے اپنے گردنے کٹوا بیٹی اور اسی طرح ہم نے دیکھتی ہی دیکھتی چند ہی لمحوں میں دشمن کی پوج کو مٹی میں ملا دیا اور ان کی کماندار کو پکڑ لیا یہ دیکھ کر اہو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ حضور آپ نے اقل مندی کی وجہ سے ایک چوٹی سی پوجھ سے اپنی اتنی بڑی لشکر کو شکست دے کر پتھا حاصل کر لیا الگرد اہو بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی سے متاثر ہو کر چلا ہیا اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی نے علی بنی سپیان کو اپنی کمرے میں بلایا اور کہا کیا اہو غدار پکڑا گیا یا نہیں تو علی بنی سپیان نے کہا حضور اس کے بارے میں ابھی تک کوئی خبر نہیں اہو جہا بھی نمدار ہوتا ہے اپنی چال چل کر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ اس یا زمین کا جاتی ہے یا اسمان نگل لیتا ہے اور اتنا چالاک ہے کہ اس کو ابھی تک کوئی بھی نہیں پکڑا پایا اور حضور ہمارے صفائوں کا اطلاعات کی مطابق اس ہمشکل آدمی نے آپ کے ساکھ کو بوری طرح متاثر گیا جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی نے دیکھا کہ اس آدمی کی وجہ سے سلطان کی ریا آپ سے بدزان ہو رہی ہے اور حتیٰ کی سلطان کی پوجھ میں بھی یہ لہر پیل گئی کہ سلطان اپنی اس مقصد سے ہٹ کر اپنی ذاتی پیدی کیلئے کام کر رہا ہے جب سلطان نے یہ ساری صورتحال دیکھی تو علی بنی سوپیان کو کہا کہ میرے پاس ایک ایسی ترکیب ہے جس سے اہوغدار آدمی خود چل کر ہمارے پاس آئے گا علی بنی سوپیان نے کہا حضور اہو کیسے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے علی بنی سوپیان کو کہا کہ محل کی اردگرد یہ خبر پہ لادو کہ ہم کسی قبلی پر حملہ کرنے والے ہیں اور جب ہم وہاں حملہ کرنے کیلئے جائیں گے تو وہاں میں چند دنوں کیلئے غائب ہو جاؤں گا اور تم واپس آ کر یہ اعلان کر دینا کہ اس حملے کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو دشمن نے آغواہ کر لیا اور سلطان کے بارے میں اب تک کوئی خبر نہیں جب یہ خبر اہو بحروپیا سنے گا تو پوراً میرے تخت پر بیٹھ کر میرے پوچ کو تقسیم کرنے اور میری سلطانت کو تباہ کرنے کے لئے ضرور آئے گا جب علی بنی سوپیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے ترکیب سنی تو آپ کو یہ ترکیب بہت پسند آئی اور علی بنی سوپیان نے اس ترکیب پر عمل کیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس قبلی کے تربجو کی سلطان کی منصوبہ بندی میں تا کو پتھا کرنے کے لئے چلے گئی چند دنوں کے بعد علی بنی سوپیان واپس محل میں لوٹا اور یہ خبر ہر جگہ خبر پلا دی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ حملے کے دوران پکڑے گئی اور دشمنوں نے آپ کو آغاہ کر لیا ہو سکتا ہے کہ سلطان اب اس وقت زندہ موجود نہ ہو اور یہ خبر پوری مصر میں جنگل میں آگ کی طرح پیل گئی جب یہ خبر ہر طرف پیلی تو یہ خبر اس سلطان کی ہمشکل آدمی تک بھی جا پہنچی اوہ بڑا خوش ہوا اور سلطان کی چال کی مطابق اوہ سلطان بن کر محل میں چند صفائیوں کے ساتھ داخل ہوا علی بنی سوپیان نے کہا حضور آپ کیسے بچ کر آگئی تو اس نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو پکڑنا نہ صرف مشکل ہی نہیں بلکہ نامنکن ہے اور آپ تک سلطان کی چال کی مطابق اوہ آدمی سلطان کی جالس میں پہنچ گیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے علی بنی سوپیان کو حکم دیا کہ جب بہترین وقت آئے گا تب بھی میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس بیس میں چپی میری ہمشکل کو کس طرح انجام تک پہنچانا ہے کیونکہ اگر ہم اس کو اس وقت پکڑیں گے تو اس سے جو اس نے میری بدنامی کی اس کی برپائی نہیں ہوگی اس لئے بہترین وقت کا انتظار کرنا ہوگا علی بنی سوپیان صبر کرتا رہا اور اوہ سلطان آتی ہی جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بیس میں چھپا ہوا تھا اس نے آتی ہی اپنی منمانی شروع کر دی اور چند دنوں کے بعد ایک میدان میں تمام رائیہ کو بلانے کا حکم دیا اب علی بنی سوپیان نے پوری کوشش کی معلوم کیا جائے گا کہ آخر اوہ کیا کرنے والا ہے لیکن اس نے علی بنی سوپیان کو کچھ نہیں بتایا پھر علی بنی سوپیان نے اپنے جاسوس چھوڑی اور معلوم کروا لیا کہ پلاہ دن اوہ تمام لوگوں کو سامنے سلطان کے دشمن بادشاہ انہی جس کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی مستقبل میں جنگ کرنے والا ہے اس کے ساتھ امن معاہدہ کرے گا اور سلطان کے جگہ اس معاہدے پر دستخط کر دے گا اور اس معاہدے کی روح سے اس کے بعد سلطان اس بادشاہ سے نہیں کوئی علاقہ پتھا کر سکے گا اور نہ ہی کوئی جنگ کر سکے گا جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی تک پہنچی تو سلطان غصے سے تلپ کر رہ گیا اور کہا کہ جب بہتر وقت آئے گا تو اہو دشمن بھی خاک چاٹے گا اور اہو بیس میں چپا غدار بھی جس نے میرے بہت بدنامی کی اہو بھی اپنی انجام تک پہنچے گا مقررہ دن پر تمام لوگ میدان میں جمع ہو گئی تمام کماندار بھی موجود تھی اتنی میں اہو بادشاہ جس کے ساتھ سلطان کی بیس میں چپا غدار معاہدے پر دستخط ہونے لگے تو اتنی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی نامدار ہوا جب تمام لوگوں نے دو سلطانوں کو ایک ہی وقت میں دیکھا تو لوگوں میں خوف اور حرب پیل گیا تھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ کسی کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں یہ صرف ہمارے چالتی وہ بہروپیا میرے بیس میں چپ کر میرے منصوبوں کو پانی میں ملانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی نے اس بہروپی کو تمام ریاہ کے سامنے اس کا سر کار دیا اور اس بادشاہ کے سامنے اعلان کیا کہ ہمارا اس بادشاہ کے ساتھ کوئی امن مہائدان نہیں جب تک میرے جان میں جان ہے میں لڑتا رہوں گا اور یہ علاقے پتھا گردہ رہوں گا اور ایسی طرح سلطان نے